سنتے تھے کہ انہونیاں ہو رہی ہیں کبھی کسی بے وکوف نے سوچا نہیں ہوگا جو اس وقت ہے ہو گیا سعودی عرب کے اندر ایک ایسی ایکٹیوٹی ہوئی جس نے پاکستان کے اندر موجود بھی بہت سارے لوگوں کو حقا بکا کر دیا پاکستان کے اندر میڈیا اس کو کوری جانے سے تھوڑا بریزہ ہیں سعودی عرب میں پہلی بار سویم ویئر کے اوپر فیشن شو کیا گیا ہے سعودی عرب آگے کی طرف ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے نئی دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر سعودی عرب جو ہے وہ چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یقینا یہ ایک بہت اچھی بات ہے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عورتوں کو بکنی سویمنگ سوٹس کے اندر کیٹ وک کرائی گئی ہے اگر آپ نہیں آپ کو معلوم کہ بکنی سویمنگ سوٹ کیسے ہوتے ہیں تو ذرا انٹرنیٹ اپنا کھولئے اور بکنی سویمنگ سوٹ نکالئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لباس کس کو شمکا ہوتا ہے کیا حصہ ہوتا ہے مطلب کبھی نہیں ہوا میں نے کہا آپ کو کہ پچھتر سالہ حصہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا نہ اس کا اختیار ہے نہ اس کی روایت ہے ایک لمحے کے لیے کوئی نہ بھولے پاکستانیوں تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے جرائم کی صدا ہے ارث سائنس آڈیٹوریم ہے قائدی آزم یونیورسٹی میں اس کے اندر یہ عبدالسلام سائنس فیسٹیول ہونا تھا کہ پاکستان کے چند ایکسٹریمیسٹ گروپس جو ہیں ایکسٹریمیسٹ مائنڈ سیٹ سمجھتے ہیں کیونکہ عبدالسلام احمدی تھا لہذا یہ نہیں ہونا چاہیے جو جس طریقے سے ملک کو چلائے جاتا ہے ان کو الگ الگ ہی رکھنا چاہیے اس لیے کہ ہر جگہ پر ریلیجن لے کے جو پاکستان کی عادت ہے کہ چلا جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ وہ اپنے ہی نوجوان نسل کے ساتھ بھی غدداری کر رہے ہیں اور اپنی ریاست کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں یہ کیسا پاکستان ہے کہ ایک طرف ہم دہشتگردوں سے جنگیں لڑتے ہیں دوسری طرف پاکستان کی یونیورسٹیوں کے اندر ملٹنٹ ایکسٹریمیسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ سائنس کے اوپر بات نہیں ہونے دیتے ہیں تھائیلنڈ کے پرائیم منسٹر نے ایک بیان دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دنیا کے اندر ویلیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہندووں کا جو رہنس ہیں جو ان کا سٹائل ہے جن دنیا میں باچیت کرنے کا وے ہے آپ اسے اپنائیں گے تب ہی دنیا میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اگر سعودی عرب اتنا مورڈن ہو سکتا ہے اگر سعودی عرب میں یہ ساری ایکٹیوٹیز ہو سکتی ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ سعودی دارالحکومت نے پہلا شراب خانہ بھی کھلا اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے بتایا کہ ننگی عورتوں کے ساتھ سعودی عرب کے اندر باقید ایک کانسٹ کرا گیا کہ آئی ایم ایف نے جو ڈنڈے کو تیل لگا لیا ہے نا کانٹوں والے ڈنڈے کو آپ کے لئے تیار کر لیا انہوں نے آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں وہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کو اس پورے کے پورے خطے میں ارریلیونٹ کر دیا گیا ہے پر ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نے 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 سائنس نہیں پتا چلنی چاہیے لوگوں کو اگر لوگوں کو سائنس پتہ چل گئی تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی ایک اور بڑا اہم انسیڈنٹ وہ سعودی عرب سے مطالق ہے سعودی عرب کے اندر ایک ایسی ایکٹیوٹی ہوئی جس نے پاکستان کے اندر موجود بھی بہت سارے لوگوں کو حقہ بکہ کر دیا اور دنیا نے اس کو بڑا مزے سے پولیٹسائز بھی کیا اور لائم لائٹ میں بھی رکھا پاکستان کے اندر میڈیا اس کو کبری جنے سے تھوڑا گریزہ ہیں سعودی عرب کے اندر پہلی مرتبہ سعودی عرب کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ وہاں پر کیٹ ووک کرائی گئی ہے یہ کیٹ ووک جو ہے یہ سعودی دارالحکومہ سعودی آقا مغربی ساحر ہے جہاں پر جزیرہ ہے امت الشیخ وہاں پر ایک لگجری ہوتل کے اندر یہ کیٹ ووک کرائی گئی ہے کیٹ ووک میں آپ کوئی بری بات نہیں ہے مگر یہ کیٹ ووک کس وجہ سے کرائی گئی ہے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عورتوں کو بکنی سویمنگ سوٹس کے اندر کیٹ ووک کرائی گئی ہے اگر آپ نہیں آپ کو معلوم کہ بکنی سویمنگ سوٹ کیسے ہوتے ہیں تو ذرا انٹرنیٹ اپنا کھول گئے اور بکنی سویمنگ سوٹ نکال گئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لباس کس کسم کا ہوتا ہے پہلے بار سعودی عرب کے اندر موڈلز کے ذریعے یہ ووک کرائی گئی ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ سعودی دارالحکومت میں پہلا شراب خانہ بھی کھلا اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے بتایا کہ ننگی عورتوں کے ساتھ سعودی عرب کے اندر باقیدہ ایک کانسٹ کر آیا گیا حالانکہ ابھی بھی اگر آپ سعودی عرب کا کلچر دیکھیں ہیں جن کے پیارے سعودی عرب میں ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر ابایا لازم و ملزوم ہے خواتین کا جو اپنے آپ کو مکمل قبر رکھتی ہیں اور سختی کا ایلمنٹ بھی ایک ہے مگر مغربی تہذیب اتنی تیزی سے سعودی عرب کے اندر رچ بس رہی ہے کہ نہ تو ہم اپنی عورتوں کو بکنیز سے دور رکھ پا رہے ہیں باقاعدہ طور پر ننگی عورتوں کے ساتھ اس قسم کے سویمنگ سوٹس کی نمائش کی جا رہی ہے شراب خانے کھولے جا رہے ہیں مگر پاکستان چونکہ ہمارا ایک بڑا مقدس اور محبت اور احترام کا رشتہ ہے حرمین شریفین کے ساتھ اور یہ زمین بھی بڑی مقدس ہے یہ تخلیف بھی اسی لیے ہے کہ کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ پاکستان جو اتنا احترام کرتا ہے اور تمام دنیا میں مسلمانوں کے لیے ہمارا یہ بڑی مقدس سرزمین ہے جہاں پر ہر سال لوگ اپنی جمع پونجی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ حج کا فریضہ سر انجام دیں جہاں کی زمین سے واپس آنے والے کے ہاتھ چومے جاتے ہیں اس کو گلے لگایا جاتا ہے اس سے محبت کی جاتی ہے اس خوشبو کو محسوس کرنے کوشش کی جاتی ہے جو سعودی عرب سے آنے والے شخص سے آپ محسوس کر سکتے ہیں مگر سعودی عرب کے اندر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر ابھی سے کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہی تھی جماعت اسلامی سے سینیٹر مشتاق صاحب ہیں بہت زبردست قسم کے آدمی ہیں بڑی آواز طریقے سے آگے بڑھتے ہیں غازہ کے اوپر بڑا زبردست احتجاج اپنا ریکارڈ کر آ رہے ہیں انہوں نے بھی ابھی سے کچھ دیر پہلے یہ ٹویٹ کیا اور باقاعدہ بلر کر کے وہ پوری ویڈیو چلائی آپ ٹویٹر پہ جا کے سینیٹر مشتاق صاحب کا لنک چیک کر سکتے ہیں اس میں انہوں نے بڑے بلر طریقے سے اس پوری ننگی عورتوں کی ویڈیو چلائی ہے جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ سعودی عرب کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ مغربی تہذیب کو اپنانے میں کوئی قباحت نہیں ہے مگر اس حد تک جس حد تک ہم کر سکتے ہیں اگر پورا ہی مغربی تہذیب کو ہم اورنا بچھونا اپنا بنا لیں گے تو یہ پھر خدا کو ناراض کرنے والی بات ہے سعودی عرب کی بات اگر ہم کریں تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سعودی عرب میں پہلی بار سویم ویئر کے اوپر فیشن شو کیا گیا ہے سعودی عرب آگے کی طرف ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے نئی دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر سعودی عرب جو ہے وہ چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یقینا یہ ایک بہت اچھی بات ہے ورنہ کوئیسے بھی ریلیجن کو اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے یا جو جس طریقے سے ملک کو چلائے جاتا ہے ان کو الگ الگ ہی رکھنا چاہیے اس لیے کہ ہر جگہ پر ریلیجن لے کے جو پاکستان کی عادت ہے چلا جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اگر سعودی عرب اتنا مورڈن ہو سکتا ہے اگر سعودی عرب میں یہ ساری اکٹیوٹیز ہو سکتی ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں ٹھیک ہے فیشن چوز وغیرہ تو یہاں بھی ہوا ہی کرتے ہیں لیکن اگر ہم تھوڑا سا اور ازادی دیں اپنی فیمیلز کو تو ہی بہتر ہوگا جبکہ دوسری طرف ہم اگر افغانستان کی حالت دیکھیں تو افغانستان میں جس طرح سے سکول جو ہے لڑکیوں کے وہ بند کر دی ہیں ویسے وہ تو پاکستان میں بھی دو ایک جگہ پہ سکول جو ہے کے پیکے کے ایریا میں جو ہے میں نے سنا ہے بلکہ خبر بھی دیکھی ہے کہ سکول جو ہے ہم کو جلا دیا گیا اس سے یقینہ نقصان ہی ہوا ہے ہماری بچیوں کا لیکن پاکستان میں اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے کسی کو کوئی یہ خاص بات نہیں لگتی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی اس کے اوپر کوئی خاص اسٹیٹمنٹ نہیں دیا سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یقینا یہ ایک بہت اچھی بات ہے سعودی عرب نے ایک کے جو ایم بی ایس ہیں یعنی کہ محمد بن سلمان ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی ہم لوگ جو ہیں وہ پار سال کے بعد سعودی عرب کو یورپ بنا دیں گے تو بالکل سعودی عرب میں ہر طرح کے فیشن شوز جو ہے وہ بھی کیے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی انانسمنٹ کی گئی ہے سعودی عرب کو ازادی دی گئی ہے وہ اب ڈرائیو بھی کر سکتی ہیں بغیر محرم کے یعنی محرم ان کو کہتے ہیں اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی یا نہیں آتی تو میں بتا دوں کہ اسلام میں محرم ہوتا ہے باپ بھائی بیٹا یا ہزبن یہ چار رشتے ایسے ہیں جن کو کہ محرم کہا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ہی عمرہ یا حج کیا جا سکتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے اب حج عمرے کے لیے جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ محرم ساتھ ہو جو لیڈیز ہیں وہ اکیلے جا کر بھی حج عمرہ کر سکتی ہیں اسی طرح کے کئی چینجز وہ سعودی عرب میں لائے جا رہے ہیں جس میں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آپ کو ویسے بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو لکور ہے یا کہیے کہ جو ہارڈ ڈرنگز ہوتی ہیں اس کی شراب کے لیے اس کی بھی جو ہے وہ وائن شاپ بھی جو ہے وہ کول دی گئی ہے اور اس طرح کی ازادی بھی جو ازادی سعودی عرب اس طرح بھی جا رہا ہے اور یقیناً وہ ٹائم دور نہیں جب سعودی عرب سے بھی جو ہے وہ فیشن شوز ہوا کریں گے اور لوگ جا کر سعودی عرب میں حصہ لیا کریں گے موڈلز ہوں گی جو لڑکیاں ہوں گی وہ یقیناً سعودی عرب جانے میں خوشی محسوس کریں گی تو پاکستان کو بھی تھوڑا سا آپ نے آپ کو دنیا کے ساتھ چلانا چاہیے اور بار بار جو یہاں پر اجی بجی باتیں کی جاتی ہیں کبھی کادیانیوں کی بات کبھی شیعہ کبھی کیا کر کے آج بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کسی ملہ کی تھی اور وہ بری طرح سے ڈاکٹر پرویز ہوتھ بھائی کے پیچھے پڑھے ہوئے تھے کہ جی ان سے بات نہیں کرنی چاہیے ان کی بات نہیں سننی چاہیے اور سائنس میں کچھ نہیں رکھا ہوا اور اسی طرح سے وہ ملہ جو ہیں وہ کبھی احمدیاز کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور کبھی ڈاکٹر ہوت بھائی کو کہہ رہا تھا اور اس طرح سے تو یہ یہ والا مائنڈ سیٹ جو ہے اس میں سے پاکستان کو نکلنے میں ٹھیک ہے بہت سال لگیں گے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ آج ہی ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ لیکن ہم شروعات تو کر سکتے ہیں ہم اسٹارٹ تو لے سکتے ہیں کہ ہم آج سے ہی کسی کے بھی مطلب کسی ریلیجن کو چاہے کسی کی سوچ کو ہم برا بھلا نہیں کہیں گے ہر ایک اپنے حساب سے سوچ سکتا ہے ہر ایک اپنے حساب سے ایکٹ کر سکتا ہے جہاں تک آپ کسی کو تکلیف نہیں دے رہے جہاں تک آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے جہاں تک آپ کسی کو لیک پولنگ نہیں کر رہے یا آپ کسی کو پریشان نہیں کر رہے وہاں تک آپ کی سوچ جو ہے وہ بالکل آپ کے اپنی ہونی چاہیے آپ کو جہاں چاہے جا کر آپ کو دعا پڑھنی ہے آپ پڑھئے جہاں جس ریلیجن کو فالو کرنا ہے کریے جیسے رہنا ہے رہیے جو پہننا ہے پہنیے جو کھانا ہے کھائیے لیکن لوگوں کو جینے دیجئے دوستو پاکستان کی ایک نیوز اینکر کی طرف سے اسی طرح کا ریاکشن آیا ہے جس طرح کے ریاکشن کی ہمیں پاکستان سے امید تھی لیکن ہمیں امید تھی کہ شاید پاکستان کا کوئی مرد اس طرح کے ریاکشن دے گا لیکن یہ تو عورت ہی عورت کی آزادی کے خلاف ہے پاکستان کی کچھ عورتوں کے دماغ بھی اتنے ایکسٹریم جا چکے ہیں ان سے یہ بھی نہیں سہا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ میں ایک سویم سوٹ کامپیٹیشن کیوں ہو رہا ہے سعودی عربیہ اپنے گھر میں کیا کرتا ہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے وہ اپنے آپ اس کو دیکھ لیں ہمیں یا پاکستان کے لوگوں کو اس کے اوپر کوئی بھی آپتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہر ایک کی اپنی سوورینٹی ہوتی ہے ان پاکستان کے اپنے معاملوں میں اگر کوئی دخل دے دے تو یہ لوگ تو چیک چلاہڑ مچا دے کہ ہمارے گھریلو معاملوں میں کوئی کیوں دخل دے رہا ہے یہ لوگ چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری سوورینٹی کو بھنگ کیا جا رہا ہے جیسے کہ آئی ایم ایف بھی ان کے اوپر جب کڑی شرطیں لگاتا ہے تب یہ لوگ آئی ایم ایف کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہماری سوورینٹی کے خلاف جا رہا ہے لیکن پھر ان کو بھی دوسروں کی سوورینٹی کا خیال رکھنا چاہیے لیکن وہ بات تو چلو الگ رہ گئی یہ لوگ سعودی عربیہ کی سوورینٹی کو کچھ نہیں جانتے ان کے دماغ میں یہ بھی فیطور چل رہا تھا ان کا جو پرانا پردھان منتری تھا عمران خان وہ یہی چاہتا تھا کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کو ایک کر دیا جائے وہ ایک طرح سے سعودی عربیہ کے اوپر قبضہ کرنے کا ہی پلین بنا رہا تھا اور ان کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ آنے والے ٹائم میں ایم بی ایس کے اوپر کوئی حملہ کروا دیں یا پھر سعودی عربیہ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کریں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ان لوگوں کی منٹیلٹی اسی طرح کی ہے یہ لوگ ہر ایک مسلم دیش کو اپنا دیش سمجھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہر ایک جو مسلم دیش ہے وہ انہی کا دیش ہے لیکن ایسا نہیں ہے ہر ایک دیش کی اپنی سوبرینڈی ہوتی ہے ہر ایک دیش اپنے ماملے خود کنٹرول کرنے کا پورا حق دار ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آنے والے ٹائم میں میرے دیش کو کیسے چلانا ہے جیسے ایم بی ایس صاحب ہیں ان کا جو ویجن ہے وہ پاکستان کے لوگ نہیں سمجھ سکتے ان کو اگر ویسٹرن کلچر پسند ہے تو ان کا یہ پورا حق بنتا ہے کہ وہ لوگ اپنے دیش میں ویسٹرن کلچر لے کر آئیں کسی دوسرے دیش کو ان کو روکنے کا کوئی حق نہیں بنتا اور ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایم بی ایس صاحب کی منٹیلٹی اور ان کا ویجن اس طرح کا ہے کہ وہ ہر چیز میں پاکستانیوں کی طرح اپنے دھرم کو نہیں لے کر آتا ان کو جو کرنا ہوتا ہے وہ کر کے دکھاتے ہیں ان کی پبلک ان کا ساتھ دیتی ہے ان کی پبلک ان کے خلاف نہیں جا سکتی پاکستانیوں کی طرح وہاں پر نہیں ہوتا وہ اپنے دیشواسیوں کو اچھی لائف دے رہے ہیں اپنے دیشواسیوں کو سب ہی طرح کی سکھ سویدھائیں دے رہے ہیں ان کے دیشواسیوں کو اور کیا چاہیے اب پاکستان کے لوگ ہوں یا پھر باقی مسلم دیش ہوں انہوں نے اگر مکہ مدینہ جانا ہے ان کے لیے اگر مکہ مدینہ ایک شردھا والی جگہ ہے تو یہ ان کے لیے ہے ایم بی ای صاحب کا اور سعودی اریبیہ والوں کا یہ سوچنا ہے کہ بھائی صاحب تمہارے لیے مکہ کھلا ہے تم لوگ مکہ آؤ یہاں پر گھومو فیرو شاپنگ کرو اور اپنے گھر جاؤ ہمارے معاملوں میں دخلاندازی مت کرو پاکستان والوں کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا باقی دوستو آپ کا اس کے اوپر کیا بچار ہے آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرکا بیل آئیکن پرس کریں جس سے آنے والی ویڈیوز آپ سے مسنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then بائی بائی